اللہم صل على محمد و آل محمد دور جو تھا وہ انقلاب نہیں تھا پرانا دور تو ظلم ستم بہت ہوتا تھا پابندیاں تھی بہت سارے کاموں پہ تو یہ کیا کرتا تھا کہ لوگ اس کے رویے سے سمجھتے تھے کہ آج ولادت ہے یا شہادت ہے کسی کی کیوں یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا اگر شہادت ہوتی تھی کسی معصوم کی تو یہ اپنے غم میں اندوز میں ایسے شیر پڑھتا تھا جیسے ہمارے مرسیہ یا کچھ تھا تو لوگ دیتے تھے ہاں آج شہادت کا دن ہے اور جب کوئی ولادت ہوتی تھی یہ خوشی کے اندر کوئی ایسے اشار پڑھتا تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور میں نے رسول خدا سے ایک سوال کیا کہ کس طرح میں آپ کے آخری فرزن کی زیارت کر سکتا ہوں تو رسول خدا نے اس کو ایک فورمولا دے دیا آج شہادت آپ بھی چاہتے ہیں ہر انچان چاہتا ہے نا کہ وقع امام کی زیارت ہو یہ فورمولا دے دیا اس نے فورمولا کیا دیا کہا کہ دیکھو وہ کرو کہ جو وقت کا آخری امام کرتا ہے روز تم بھی وہی کرو تمہاری زیارت ہو جائے گی کہا کیا کرتا ہے وقت کا امام کہا وقت کا امام صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے اللہ اکبر وقت کا امام آپ آپ وہ پڑھیں سنیں زیارت نایہ ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ چملے پڑھیں میرا سلام اس پر میرا سلام اس پر یعنی ہم تو پڑھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کہتے ہیں میں نے بھی صبح شام امام حسین پر گریہ شروع کر دیا صبح شام گریہ کیا تو امام کی جائے گا عزیزان محترم ہم مشکل فورمولا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو پاک کریں یہ گریہ پاک کرتا ہے آدمی کو یہ روتا ہے آدمی امام پر جب ایک ایسی ہستی پر روتا ہو کہ جس پر رسول خدا روتے ہوں جس پر ملائکہ روتے ہوں تو یقیناً میرے اندر اگر خدا نہ خاصتہ برائیاں بھی ہیں تو میں ان برائیوں کو ہلکے 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 دھو دوں گا کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے جو ہدایت کی طرف ہے ورنہ دنیا میں تو کوئی بھی ایسا در نہیں ہے جو ہدایت کی طرف لے کے جائے یہی وہ در ہے اسی لئے رسول خدا نے کہا کہ عرش پر لکھا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَعُ الْخُدَا وَصَفِينَةُ النِّجَاد کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے سب کے لیے نہ صرف انسان بوری عالم کے لیے عرش پہ تبھی تو لکھا ہوا ہے ہستی ایسی ہے کہ رسول خدا خدبہ دے رہے ہیں اگر ذرا سا بھی گرنے لگے حسین تو خدبہ چھوڑ دیا سجدے میں ہیں آگئے تو سجدے تولانی ہو گئے دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں حسین کیا ہے دنیا کو دیکھانا چاہ رہے ہیں